بالی وڈ کی ناکام پریم کہانیوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جہن میں آتی ہے دلیپ کمار مدھوالا کی ادھوری پریم کہانی چلیے جانتے ہیں بے انتہا محبت ہونے کے باوجود آخر دلیپ مدھوالا کی پریم کہانی کیسے ادھوری رہ گئی انیس سو سنتامن میں فلم ترانہ سے دلیپ کمار مدھوالا کی پریم کہانی شروع ہوئی دلیپ کمار اور مدھوالا نے جب ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا تھا تب ہی سے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے پر دلیپ کمار اپنی محبت کا اظہار کرنے سے ہچکچا رہے تھے آخر کار اس پریم کہانی میں پہل کی خود مدھوالا نے مدھوالا نے بہت ہی خاص انداز میں دلیپ کمار کو پرپوش کیا انہوں نے ایک چٹھی دلیپ کمار کو وزوائی چٹھی کے ساتھ ایک گلاب کا پھول بھی بھیجا اور چٹھی میں لکھا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو یہ گلاب کا پھول قبول کیجے اور دلیپ کمار نے وہ پھول قبول کر لیا دلیپ کمار اور مدھوالا کی پریم کہانی شروع ہو گئی تھی جانکاروں کے مطاوک دونوں اسک میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ مدھوالا جہاں بھی سوٹنگ کرتی تھی دلیپ کمار وہاں چلے جاتے تھے دلیپ کمار اور مدھوالا نے ترانہ، سنگ دل، امر، مغلے آزم جیسے اسطادہ بہار فلموں میں ساتھ میں کام کیا کہتے ہیں کہ دلیپ کمار اور مدھوالا کا رشتہ سگائی تک پہنچ گیا تھا لیکن مدھوالا کے پتا عطا اُللا خان کی بجے سے یہ سگائی ٹوٹ گئی اور یہ پریم کہانی ادھوری رہ گئی مدھوالا کے پتا عطا اُللا مدھوالا کے ساتھ سٹ پر جاتے تھے وہ مدھوالا پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے سمجھنے والے عطا اُللا نے بڑی آسانی سے دلیپ کمار اور مدھوالا کی نزدیکیوں کو بھاپ لیا تھا عطا اُللا ہمیشہ مدھوالا کے ساتھ سٹ پر محضود رہتے اور ہر بات میں دکھل انداجی کرتے تھے اسی وجہ سے دلیپ کمار عطا اُللا کو نا پسند کرنے لگے تھے دلیپ کمار اور مدھوالا شادی کرنا چاہتے تھے لیکن بتایا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے دلیپ نے مدھوالا کو فل میں اور اپنے پتا دونوں کو چھوڑنے کی شرط رکھی لیکن مدھوالا کو دلیپ کی یہ بات بلکن پسند نہیں آئی کیونکہ مدھوالا اپنے والد عطا اُللا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اسی بات کو لے کر دونوں کے بھی جھگڑے ہونے لگے 1956 میں بات اور بگڑ گئی جب فلم نیا دور کی سوٹنگ کے لیے بی آر چوپڑا نے بھوپال میں سوٹنگ کا فیصلہ کیا مدھوالا کی پتا کو بومبائی سے باہر جا کر سوٹنگ کرنا منجور نہیں تھا بس کیا تھا فلم میں مدھوالا کی جگہ بزنتی مالا کو شائن کر لیا گیا کہتے ہیں کہ اس بات سے دلیپ کمار نے بھی بی آر چوپڑا کا ساتھ دیا چوپڑا نے اکھوار میں استحار دے کر اس بات کو جاہر کیا استحار میں مدھوالا پر ایک کٹ کا نسان لگا تھا اور اس کی جگہ بزنتی مالا کی فوٹو لگی تھی بتایا جاتا ہے کہ اتا اللہ خان اس بات سے گصہ ہوئے اور جواب میں انہوں نے ایک استحار دیا جس میں مدھوالا کی تمام فلموں کے نام تھے اور آخر میں نیا دور کے نام پر کٹ کا نسان لگایا گیا اتنا ہی نہیں بلکہ اتا اللہ نے فلم کی سوٹنگ پر روک لگانے کے لیے عدالت میں کیس بھی کر دیا عدالت میں سنوائی کے دوران دلیپ کمار کو بھی گواہی کے لیے بلایا گیا اس وقت عدالت میں دلیپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ مدھوالا سے پیار کرتے ہیں تب دلیپ کمار نے سب کی سامنے کہا کہ ہاں میں مدھو سے پیار کرتا ہوں اور اسے ہمیشہ کرتا رہوں گا لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی مدھوالا دلیپ کمار کے رویے سے بہت خفا ہو گئی تھی اور دلیپ کمار بھی انہیں منع نہیں پائیں اور اس طرح سے بالی بھٹکی یہ پریم کہانی ادھوری رہ گئی مگلے آزم مووی سے مدھوالا اور دلیپ کمار اور قریب آ گئے تھے مگلے آزم مووی کو بن کے ریلیز ہونے میں نو سال کا وقت لگا ان نو سال میں مدھوالا اور دلیپ اتنے قریب آ گئے تھے کہ انہوں نے سگائی کا فیصلہ کر لیا تھا دلیپ کمار نے اپنی بائیوگرافی میں خود لکھا ہے مدھوالا کے بارے میں کیا مجھے مدھوالا سے پیار تھا جیسا کی اس وقت کے اکھوار اور میگزین بار بار ریپورٹ کرتے تھے ہاں میں ان کی طرف آکرسیت تھا نیشندے وہے بہت اچھی ایکٹریس تھیں ان میں ایک عورت کے طور پر بھی ایسی بہت سکھ ہویا تھی جو میری اس وقت کی چاہ کے قریب تھی عجیب سا چاہو تھا ان کی سکسیت میں اور انہی کی بجے سے میں اپنے سرمیلے پن سے باہر آیا کہتے ہیں نا کی وقت کبھی ایک سا نہیں ہوتا مگلے آزم آدھی فلم بن چکی تھی اور آدھی فلم کے بعد دونوں کے رشتے جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے حالت یہ تھی کہ یہ آپس میں بات تک نہیں کرتے تھے مگلے آزم کے ایک پریم درش کو شروع کالین مہان پریم درشوں میں گنا زاتا ہے جب سلیم کی گود میں انار کلی سر رکھ لیتی ہے بیک گراؤنڈ میں استاد تان سین کا علاپ چل رہا ہے اور سلیم عویسار کے لیے انار کلی کے چہرے پر ایک پنک گھما رہا ہے تب اس وقت دلیپ اور مدوالا کے بیچ میں رسمی دعا سلام بھی نہیں ہوا کرتے تھے اور اسی طرح سے ان کی پریم کہانی کا بھی انت ہو گیا تو فرینڈز کیسا لگا یہ ویڈیو جرور بتائیے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مدوالا اور دلیپ کمار کے پریم کہانی کے بارے میں جانا نیشٹ ویڈیو کا آپ ویٹ کریے گا اس میں ہم ایک ادھر ایکٹریس اور ایکٹر کی پریم کہانی لف اسٹوری کو لے کے آئیں گے جو کس سے ہوں گے کچھ انسنیں تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور اچھا لگے تو کمنٹ کریے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر لیجے چلیے پھر نیشٹ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے ٹھیک کیئر بائی موسیقی